لاہور پاکستان کا دوترہ بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبہی دار الحکومت ہے لاہور پاکستان کا ایک ثقافتی تعلیمی اور تاریخی مرکز ہے اسے پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر دریائے راوی کی کنارے واقعی ہیں اور عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوترہ بڑا شہر ہے لاہور کا شمار دنیا کے قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے لاہور کے بارے میں دو کا ہفتے بہت مشہور ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعیہ ہی نہیں لاہور لاہور ہے یہ شہر زندہ دلانے لاہور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسی لیے تو اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو لاہور کے دو سو ستر اہم تاریخی مقامات کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کروں گا پہلے نمبر پر منار پاکستان یہ پاکستان کی ایک قومی عمارت ہے اس منار کو لاہور میں این اسی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر 23 مارچ 1940 کو بانی پاکستان قید عظم محمد علی جناہ کی استدارت میں منقضہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اس عظی ملچان منار کا نقشہ مایا ناز ترک ماہر تعمیرات نثر ادن مراد خان نے تیار کیا تھا تعمیر کا کام میاں عبدالخالک اینڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 میں شروع کیا اور آٹھ سال کی مدد میں 31 اکتوبر 1938 کو 75 لاکھ رہے کی لاغت سے اس کی تعمیر مکمل ہوئی اس منار کی بلندی 196 فٹ 6 انچ ہے قبل عظی اس جگہ کو اس وقت منٹو پارک کہا جاتا تھا اب یہ اقبال پارک کے نام سے معروف ہے دو اترے نمبر پر لاہور شہر کی خوبصورتی کا جھمر مغلیہ دور کا عظیم تعمیراتی شاکار سرخ پتروں سے بنائی گئی عظیم بادشاہی مسجد اس مسجد کی تعمیر کا کام سترمی صدی میں سولت و اکتر تھے سولت و تیتر کے دوران کیا گیا مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر نے اپنے بھائی مظفر حسین اور فیدائی خان کوکا کو اس کی تعمیر کی نگہ داشت کی ذمہ داری سوپی جو اس وقت لاہور کے گورنر بھی تھے تیترے نمبر پر سید علی حجویری المعروف داتہ دربار کا مزار داتہ دربار لاہور پاکستان کا بہت مشہور دربار یا مزار ہیں جو تقریباً ایک ہزار سال سے موجود ہیں اس مزار کو لاہور کی ایک پہچان سمجھا جاتا ہے چوتھے نمبر پر قلعہ لاہور جسے مقامی طور پر شائع قلعہ بھی کہا جاتا ہے اس قلعہ کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے لیکن اس کی اثر ان اور تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے پندرہ سو چھپن میں شروع کرائی اور یہ سولہ تو پانچ میں جا کر مکمل ہوا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر و روایات کا ایک نہایتی شاندار نمونہ نظر آتا ہے قلعہ کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل عالمگیری دروازہ نو لکھا محل مصور دیوار کالے برج پر واقع سہ دری کالے برج کی اندرونی امارت دیوان خواہ سے شاہ جہانی اور موتی مسجد شاہ ملے انیس سو اکانسی میں یونیسکو نے اس قلعہ کو شالہ مارباہ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا عالمگیری دروازہ قلعہ کا مرکزی داخلی دروازہ ہے اسے مغل شہنشاہ اور انگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا جو انتہائی انچا اور نہیت وسیع و عریض بنایا گیا تھا جو خواہ شاہی فوج میں شامل ہاتھیوں کی گزرگاہ کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا قلعہ لاہور کی تصویر جو اس کی شان و شوقت اور جاہ و چشم کا موں بولتا ثبوت ہیں رام پاش دروازہ قلعہ کے اندرونی حصے میں واقع پرانی خان کا روشنی دروازہ دیوانے خاص دیوانے عام کی تعمیر شہاب الدین شاہ جان کے حکم پر طاقت نشینی کے اگلے سال جلال الدین اکبر کے دولت خانہ خاص و عام کی جنوبی دیوار سے متصل اور مسجدی دروازہ کے مغرم میں سولہ سو اٹھائیس میں آصف خان کی زیر نگرانی شروع ہوئی چوبرجی دراصل مغلیہ باغات میں انتہائی ممتاز اور وسیع ترین باغ کا دروازہ تھا جو مغل شہدادی زیب الانساء سے منصوب ہے لاہور میوزیم اٹھارانت و چورانوے میں تعمیر کیا گیا جو جنوبی ایشیا کے چند اہم ترین تاریخی مراکز میں سے ایک ہے مزار اقبال یہ مقبرہ لاہور کے حضوری باغ میں بادشاہ مسجد اور قلعہ لاہور کے درمیان واقع ہے مسجد وزیر خان شہر لاہور میں دلی دروازہ چوک رنگ محل اور موچی دروازہ تھے تقریباً ایک فرلانگ کی دوری پر واقع ہے علم الدین انساری جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں سلطلت مغلیہ کے اہد شاہ جہانی میں لاہور شہر کے گورنر تھے اور یہ مسجد انہی کے نام سے منصوب ہے باغ جنہ لاہور کا ایک تاریخی باغ ہے اس سے پہلے لارنس گارنجا لارنس باغ کے لائے کرتا تھا یہاں سبزہ زار نباتاتی باغ اور ایک مسجد کے علاوہ قائد عظم لیبریری بھی واقع ہے جو وکٹوریا بلڈنگ میں قائم کی گئی ہے شالہ مار باغ مغل شہنشاہ شاہ جانل لاہور میں سولہ سو اکتالیس میں تعمیر کرایا حضوری باغ دوتر مغلیہ باغات کی نسبت ایک چھوٹا باغ ہے جو عالم گری دروازے سے باغ شہی مسجد تک پھیلا ہوا ہے یہ باغ مہراجہ رنجیس سنگھ نے اٹھارہ سو تیرہ میں تعمیر کروایا تھا موسیقی 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 گلی سرجن سنگھ اندرون لاہور کی وہ پہلی گلی ہے جسے اس کی اصلی حالت میں بحال کر دیا گیا گلی سرجن سنگھ لاہور اور اہل لاہور کی خوبصورتی کا ایک موں بولتا ثبوت ہے اس گلی کی بحالی کا کام دوہزار سات میں شروع ہوا اب یہ گلی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے آپ کو یہاں پہنچ کر یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ اٹلی ہے یا لاہور یہ دلی گیٹ لاہور کے نزدیکی گلی سرجن سنگھ ہے یہ مقبرہ شاہ جان کی دائیہ زیب النساء کا ہے جو عرف عام میں دائی انگا کے نام سے معروف ہیں یہ لاہور سے دلی جانے والی قدیم شارہ گرینٹ ٹرنک روڈ کے کنارے پر واقعے ہیں نادرہ بانو بیگم کا مقبرہ جو مغل شہزاد داراکوش کی بیوی تھی مقبرہ سلطان قطب و دن ایبک لاہور میں واقعے سب سے قدیم مقبرہ ہے جو غالباً بارہ سو دس میں سلطان شمس و دن التمیش نے تعمیر کروایا تھا بی بی پاک دامن لاہور میں واقعے ایک مزار کو کہا جاتا ہے جو رقیہ بنت علی کا ہے اس مزار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اہلِ بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی چھ خواتین کے مزارات یہاں واقعے ہیں آپ حضرت عباس ابن علی کی سگی بہنیں اور حضرت مسلم بن اکیل کی زوجہ ہیں سید شاہ جمال مغل بادشاہ شلال الدین اکبر کے دور میں اٹھ پندرہ سو ستانسی میں لاہور کے علاقے اچھرے میں آکر عباد ہوئے تھے رائے بہاتر سرگنگا رام ایک معروف سیول انجینئر تھے جو برطانوی ہند کے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے گاؤں مانگاٹا والا میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان پنجاب کا حصہ ہے مہراجہ رنجیس سنگھ پنجاب میں پنجابی سلطلت کا بانی تھا اور گجرہ والے میں پیدا ہوا گرینڈ جامہ مسجد بحریہ ٹون لاہور پاکستان کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہیں سنیری مسجد کشمیری بزار میں واقع ہے یہ سترہ سو پچاس میں تین خوبصورت سنیری گمدوں کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے مسجد شب بھر لاہور میں شالمی درواتے تھے بہت پہلے شالم گیٹ کے آغاز پر ایک مندر کے سامنے واقع ہے اسے قیام پاکستان سے قبل مسلمانوں نے ایک رات میں تعمیر کروایا گردوارہ ڈیرہ صاحب ایک سکھ گردوارہ ہے جو سکھ مت کے پانچویں گرو گرو ارجن دیو کی سمادی پر قائم ہے ان کی وفا سولہ تو چھے میں ہوئی گردوارہ جنم استحان گرو رام داس اندرون لاہور میں واقع ہے سکھ مت کا ایک تاریخی و مذہبی مقام ہے جو سکھ مت کے چوتے سے گرو رام داس کی جائے پدائش ہے سیکرڈ ہارڈ کیترل لاہور میں واقع ایک گرجہ گھر ہے جس کو بیشپ فابیان اسٹرو مین نے انیس سو سات میں تعمیر کیا گرجہ گھر کا طرز تعمیر رومی بازتین ہی ہے کیترل لاہور پاکستان میں ایک متحدہ پروٹنس کیترل ہے اسے اٹھارہ سو ستانسی میں دیمال پر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بنایا گیا تھا کرشن مندر راوی روڈ ٹیمبر مارکیٹ کے سامنے ہندو دیوتا کرشن کا ایک مندر ہے جین مندر جو پرانی انارکلی لاہور میں لٹن روڈ پر واقع ہے موسمِ گرمہ کے لیے بنائی جانے والی ایک بارہ دری ہے اسے مغل شہنچاہ زہیر اودین محمد بابر کے بڑے بیٹے کامران مرزا نے بنویا شاہی ہمام جسے وزیر خان ہمام بھی کہا جاتا ہے ایک ترکی طرق کا ہمام ہے جسے علم و دین انساری جو عام طور پر وزیر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں نے سولانت و پینتت میں لاہور میں تعمیر کروایا عطالوی طرز کی یہ خوبصورت عمارت 1864 میں لوکل پروینشل اور امپینل فنڈ سے تیار کی گئی تھی 1892 سے یہ بطور مارکیٹ استعمال ہو رہی ہے موسیقی لاہور کنال کو ہارٹ آف دسٹری ٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے دونوں اطراف خوبصورت درخت اور خوبصورت قسم کے پور لگائے گئے ہیں نہر کو اور بھی پرکشش دکھانے کے لیے یہاں پر لاہور کے ثقافتی ورثے کے رنگ بکھیر دئیے گئے ہیں جبکہ شام ہوتے ہی دیدہ زیب روشنیوں کی چمک ہر گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جب ہی تو کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے موسیقی 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 مقبرہ آصف خان مغلیہ سنتلند کے شہنشاہ شاہ جان کی بیوی ممتاز محل کے والد مرزا ابو الحسن عاصف جاہ کا مقبرہ ہے جس کا شائع لقب عاصف خان تھا مقبرہ خاجہ احمد عیاض چوک رنگ محل لاہور میں واقع ہے ستریں صدی میں تعمیر کیا جانے والا ایک مقبرہ ہے رویتی طور پر یہ مقبرہ بدو نامی ایک لاہور کے ریائش سے منصوب کیا جاتا ہے تاہم تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ یہ مقبرہ دراصل خان دورا بہادر نترہ جنگ کی بیوی کہے گل بہار وہ مسلمان لڑکی جس کے لئے مہاراجہ رنجیس سنگھ نے کوڑے کھانے قبول کیے شاہ حسین المعروف مادھلال حسین ایک صوفی اور پنجابی شہر تھے جو فقیر لاہور سے معروف ہیں موسیقی 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 کی ایک حویلی اس حویلی کو سکھوں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا حال یا دنوں میں یہ حویلی لاہور کے ثقافتی علامات بن چکی ہے موسیقی 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 موسیقی